آپ کو میرا یہ جنلہ یاد ہوگا میں ہر سال یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم ہو تو ہم دائیں بائیں ہو جائیں تھوڑا سا کمزور نعرہ لگا لیں گزارہ چل جاتا ہے کوئی اور اس طرح کی کانفرنس ہو تو ہم تھوڑی سی ڈنڈی مار لیں کام چل جاتا ہے لیکن ختمین مبوت کی کانفرنس میں جب ہم آئیں تو یہاں پھر ڈنڈی نہیں مارنی سینے کا زور لگا کے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے جو کانیان میں رہنے والے ہو یا پرطانیہ کی گودہ میں بیٹھے ہو یا اسرائیل کی گودہ میں بیٹھے ہو یا ہندوستان اور امریکہ کی گودھ میں بیٹھے ہو یا ملک پاکستان میں اقترار کے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہو یا عدالتوں میں بیٹھے ہو یا کسی اور منصف میں بیٹھے ہو انہیں یہ پیغام دینا ہے کہ یاد رکھنا ابھی ہماری ماؤں نے محمد بن قاسم جنم کو جنم دینا باندھ نہیں کیا ہے ابھی ہماری ماں نے علم الدین پیدا کرنے باندھ نہیں کیے ہیں ابھی ہماری ماں نے منتاز قادری جننے باندھ نہیں کیے ہیں ہم محمدی شیر ہیں ہم محمدی بولیے بولیے سینے کا زور لگا کے اور پتا ہونا چاہیے جب پپر شیر بولتا ہے تو پورے جنگل میں صرف اور صرف پھر اسی کی آواز گوچا کرتی ہے آج پتا چلے کہ ایک دو نہیں سینکڑوں کی تیلان میں یہاں جو آئے بیٹھے ہیں یہ سارے محمدی محمدی جو ابھی بھی کنجوسی کر رہے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں یا بول نہیں پا رہے ہیں وہ بھی بولیے ہم سب محمدی شیر ہیں سینے کا زور لگا کے بولیے شیر ہیں نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت تاجدار ختم نبوت تین مرتبہ بھول گیا تاجدار ختم نبوت سینے کا زور لگا کے میرے عزیز میرے چاند پیچھے والے کی آواز نہیں آ رہی تاجدار ختم نبوت ہمارے بہمان معظم عزیز مجاہد ختم نبوت اس علاقہ میں کہ جہاں یہ چراسین پائے جاتے ہیں وہاں ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ کئی خرانوں کو کئی خرانوں کو اس گندگی سے سکال کے مدنی نور میں لا چکے ہیں یہ وہ شخصیت ہے میرے بھائی جنہوں نے سینکڑوں کی تیراد میں اس گندگی میں رہنے والوں کو نکالا اور مدنی اجالوں میں لاکہ کھڑا کر دیا ہم سب محمدی محمدی یہ کیمرے کی ریکارڈنگ جائے گی نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں یہ دیکھا جائے گا کوٹ عبد المالک کی تھردی والوں جرہا پتا دو دنیا کو کہ ہماری ماؤں نے علم الدین کو جرم دینا چھوڑا نہیں ہے قیامت تک جو بھی میرے نبی کی غتم نبوت میں حملہ کرے گا یہ شیر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے اقتدار کے ایوانوں میں پیٹھے بزدلوں سے لے کے عمران خلان اور سرداری جیسے پھٹووں کو اور پورے سیاستانوں کو چردیلوں کو چچوں کو ہم بتا رہے ہیں میرے نبی کی ختم نبوت کو اگر چھیڑا گیا تو یہ شیر چھوڑے گے یہ شیر چھوڑے گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سینے کا زور لگا کے یہ شیر چھوڑے گے ستے شیر نوی چھیڑن لگیا ہزار واری سوچ دا ستے شیر نوی چھیڑن لگیا ہزار واری سوچ دا بندہ جو اٹھ گیا دے انہیں چھڑنا جو اٹھ گیا دے انہیں چھڑنا میں کہا جنگل اللہ شیر پھر بھی چھڑ دے گا جو محمدی شیر جاگ گئے نا اینہ نے پھر کسیوں چھڑنا نہیں ہماری تاریخ بتاتی ہے علم الدین نے بھی نہیں چھوڑا تھا عبد الرحمان چیمہ نے بھی نہیں چھوڑا تھا اور میرے ممتاز نے بھی نہیں چھوڑا تھا آئیے ترخواست گزار ہونے جا رہا ہوئے انتہائی عظیب مجاہد ختم نبوت سرزبین ناروال بدو ملی قلعہ کالنروال میں بڑی عظمت کے ساتھ ختم نبوت کا پرچپ بلند کر رہے ہیں سال ہا سال سے بہت بڑی کانفرنسز کا ان اکان کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی کانفرنسزوں میں کبھی امام نورانی بھی جلوہ فرما ہوتے تھے کبھی امام نیازی بھی آیا کرتے تھے یہ وہ عظیم مجاہد ختم نبوت ہیں جن کو بیعت درخواست گزار ہونے جا رہا ہوں مائک پہ درخواست ان کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ تشریف فرما ہو آپ احباب کے نعروں کی گونج میں میں عظیم مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد افضل باجوہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک میں تشریف فرما ہو اور اپنی گفتگو سے ہمارے نور کو ایمان کے اور تازان کرے آپ احباب بالحانہ انداز سے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر یہ جب نعرہ تکبیر لگتا ہے نا تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان اس ایریے سے باہر چلا جاتا ہے تو شیطان ہم تھوڑا جاتے زور لا کے کٹو نا مرید کے تاکے 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 جنہاں سمجھ آ گئی ہے جنہاں سمجھ آ گئی ہے ہم اسکر آ رہے ہیں جنہاں نہیں آئی آنے ہی نہیں چاہیتی کم مز کم مرید کے تک تے پڑھنا کے نہیں جنہاں سمجھ آئی کہ لے ہاتھ چک کے مسکر آ گئی کہ وہ بندہ کے نہیں بندہ ہے نا جتے کارے ہوتھے تھے سٹو کم مز کم یاد نعرہ تکبیر شدر موڑ تک سوٹ دیتا جے تھوڑا جہاں زور لاؤ انشاءاللہ رالہ تاؤن تو ٹپ دیا ستہ مرید کے نعرہ تکبیر یہ نعرہ میرے اور آپ کے ایمان کی جان ہے نعرہ رسال سینے کا زور لگا کے شیروں شیر بنو نعرہ رسال نعرہ رسال حضور تاجدار ختم نبوت گونج پہنی چاہیے گونج پہنی چاہیے سینے ٹھر جائے حضور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں تھلے آیا تاجدار ختم نبوت سینے کا زور لگاؤ اللہ آپ کو سلامت رکھے میں لکھ کے دیتا ہوں مجھ سے لکھوالو یہاں جو زور لگا رہے ہو قیامت کے دن پڑا عجر ملنے والا ہے میرے نبی کے حوض قوسر سے جان ملنے والے ہیں اس لیے کہ جوسی نہیں کرنی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جن کے ہاتھ نیچے ہیں کیوں نیچے ہیں ہاتھ اٹھاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت موسیقی رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلللہ اللذی ہدانا لیل اسلام والسلاة والسلام وعلا معدن الجود والعطاء والصخاء والرضاء وعلا آلہی واصحاب راشدین المسترشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مها prendنی نبوت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم امین الرؤوف الرحیم قسیم نسیم وصیم جسیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ صل على سیدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وعافیت الابتان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلا آله وصحبه وبارک وسلم علیه کثیرا کثیرا السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا آقب السلام علیکہ یا خاتم سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے ختمِ نبوت کی نگری میں کوئی چور گھسے نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے ختمِ نبوت کی نگری میں کوئی چور گھسے نگری والے ہوں بیدار جو روپ جو گرج جو تمتماہت حضرتِ علامہ ابن علامہ کاری ابن قاری مدرس ابن مدرس علامہ کاری محمد عبداللہ ساقب صاحب صلی اللہ الرحمن کہ سینے میں قدرت نے رکھی ہے یہ انہی کا حصہ ہے اللہ کریم ان کو سلامت رکھیں یہ پنجاب اسمبلی ہو یا داتا صاحب کے قدموں میں ہوں یہ جہاں بھی ہوں یہ غوث و داتا کا صدقہ کھا کے پھر ان کے آقا کے تحفظ کے سلسلہ میں گرجتے ہیں انشاء اللہ تعالی میں اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیدار لوگ ہیں اور بیداری کے لیے انجبن محبان خطو نبوت کے عراقین نے علماء کرام کو دانش وران ملت کو اس شاکان و غلامان و خدامان ملت کو یہاں بلایا ہے بٹھایا ہے اور ہم سب کی اور آپ کی نجات کا سٹیج سجایا ہے اور ہمارے علامہ ساقب صاحب نے آپ کو خوب ہلایا ہے سرکار کے ذکر سے گرمایا ہے اب میں نے دیکھنا ہے میری باری آئی ہے تو کون شرمایا ہے خطمِ نبوت کی نگری میں کوئی چور گھسے نگری والے ہوں بیدار خطمِ نبوت کی نگری میں کوئی چور گھسے آپ بتا دے امریکن اور برطانوی سامراج کے پٹھووں اور خلاموں کو ان کے حاشیہ برداروں کو بتا دو یہ پاکستان تمہارے راج کے لیے نہیں بنایا یہ آمنہ کے لال کی خاطر بنایا گیا ہے یہ پاکستان اولیاء کی نگری ہے یہ پاکستان خادمِ الانبیاء کی نگری ہے پاکستان مدینے والے کا گیفت ہے اس واسطے کمینوں کو دیوسوں کو آئین پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کو اس پاکستان کے اندر گستاکیاں کرنے اور گندناتے پھرنے کی ہرگز اجازت اس واسطے نہیں ہے ختمِ قبوت کی نگری میں کوئی چور گھشے نگری والے ہوبیدار ضروری ہے سارے سینے کا زور لگا کے نگری والے ہوبیدار ضروری ہے اور بتا دو کہ الحمدللہ حضرت شیر کی بات فرما رہے تھے خدا کی قسم شیر مر بھی جائے نہ تو گیدڑ اس کے قریب نہیں جاتے شیر مر بھی جائے لبائی کے یا رسول اللہ لبائی کے یا رسول اللہ آج نیچے نہ رہے آج اٹھا کے آج اٹھا کے لبائی لبائی کے یا رسول اللہ لبائی کے یا رسول اللہ لبائی کے یا رسول اللہ ساہبوں کائنات کونین عالمین ہمارے نبی کی خاطر بنائے گئے ہیں عالمین ہمارے واسطے نہیں کائنات مصطفیٰ کریم کے واسطے ہیں اور ہم مصطفیٰ کریم کے واسطے ہیں یہ نظریہ کبھی نہیں گھولتا ہم کمینوں کی حاشیہ برداری کے لئے نہیں ہیں ہم آقا کریم علیہ السلام کی حضبت اور آپ کی ختم نبوت کے چوکی دارہ کے لئے ہیں الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت یہ معاذ اللہ 73 اور 74 میں نہیں بنا جب آدم علیہ السلام کا وجود نہیں بنا تاجدار ختم نبوت کی پیشانی انور جبین اتحر پہ ختم نبوت کا سیرہ تب بھی سجا ہوا تھا عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اول بانی اول کون ہے عقیدہ ختم نبوت کا پانی رب قدوس جلدہ وعلا ہے عقیدہ ختم نبوت اور خاتم النبیین علیہ السلام محافظ خود خدا ہے ملتا ہو یاسم کا من الناس میرا اللہ خود محافظ ہے ہم کونیں ہم سرکار کی ست و نبوت کی حفاظت کر سکیں بس جو ان کا قرم ہے ہم جیسے گناہ کاروں کو چوکی بارے کے لیے قبول کر کے رکھو ہے یہ ان کا قرم ہے عقیدہ ختم نبوت کی اپنے اپنے دور نبوت میں تمام امبیان کانفرنسز منعقل کی اجلاس مقرر کیے اور جلسوں کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کے دیگر محمد و محاسن کے ساتھ سرکار کی ختم نبوت کو امتیازی طریقے سے بیان کرتے رہے اور اللہ رب العلی شب نے حضرات انبیاء علیہ السلام و تسلیمات سے محبوب قریم علیہ السلام کی عزت و نموس نبوت و ختم نبوت کے تحفظ کا وعدہ لیا تھا جیسا کہ آیائے میساق سے ثابت ہے آیائے میساق سے ثابت ہے عبارت النص دلالت اشارت النص اقتضاء النص نصوص عربہ کی روشنی میں قرآن کریم کی سینکڑ و آیاب بیانات تمہارے اور میرے عقیدہ کی ترجوانی کر رہے ہیں سرکار کی ختم نبوت اللہ رسول ہے کوٹم دل مال اقبال ہو اللہ مرمارا ہے میرا رسول ہے رسول ہے رسول ہے رسول ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ باس وہی کر سکتے ہیں جن کا عقیدہ رسول ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر ہی وہ سکتے ہیں دوسرے تو ختم نبوت کا نام لے گی چندے لیتے ہیں آل سمت وہ ہیں جو حفاظت کے لیے چندے نہیں دنڈے بھی بندے بھی بندے بھی چندے اور لیتے ہیں دنڈے بندے اور تھندے اور لیتے ہیں محبوب کے نام پہ الحمدللہ رسول ہے جان بدلو سمت بدلو طرف بدلو اطراف بدلو سنف بدلو اطراف بدلو اللہ اکبر دور بدلو ادوار بدلو ملک بدلو بلد بدلو شہر بدلو کڑیا بدلو بستی بدلو ہستی بدلو پر خاتم نبی قیم کی نہ بات بدلی ہے نہ بات بدلی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کے دیمہ کار اسی واسدے تھے وَخَاتَمَ النَّبِقِينَ وَخَاتَمَ النَّبِقِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِقُلِّ شَيْنَ عَلِمَا اللَّا قِرِمَ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے جاننے والا علم رکھنے والا ہے خاتم النبیین کا مانا قادیانی کیا کرتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود جس نے تفسیرِ صغیر و قبیر لکھی ہے وہ زیرِ آیا فُٹ نوٹ دے کے نیچے جا کے لکھتا ہے خاتم النبیین کا مانا ہے افضل النبیین آخر النبیین نہیں کرتا وہ کہتے ہیں افضل النبیین ہے اور خاتم النبیین خاتم النبیین کا مانا آخر النبیین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مانا ہے افضل النبیین اور نبیوں کی مہر البتہ افضل النبیین ہے تو ان کے بعد ماذا اللہ کوئی بھی نبی بن سکتا ہے اجرائے نبوت پہ دلیل دیتے ہیں تعبیلات کرتے ہیں اور جو نبیوں کی مہر ہے مطلب یہ ہے کہ سرکار جس پہ مور لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا یہ قادیانیوں کا نظریہ گنتا مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب تریاق القلوب کے اندر لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی امنی کے گھر پیدا ہوا اور مجھ سے پہلے میری بہن جنت ماں کے پیٹ سے نکلی میرے سے پہلے بات میں میں نکلا اور میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہوں یعنی ان کے نزدیک میں خاتم الاولاد ہوں میں نے کہا مرزیو تم کہتے ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر آخری نبی نہیں نبیوں کی مہر مرزی نے کہا میں اپنے ماں باپ کے لئے خاتم الاولاد ہوں اگر خاتم الاولاد کا مطلب یہ ہے جو تم خاتم النبیین کا معنی کرتے ہوں تو پھر تمہارے بقول مطلب یہ نکلتا ہے کہ مرزا امی جی پہ مورے لگاتا رہا اور امی جی جناب بچے جنمتی رہی اگر خاتم کا معنی تھپا بنے مہر بنے تو دلیلیں دیتے خاتم اللہ وَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْهِمْ رَحِي اِن مَخْدُومِ ایسی آیاء بمانا مہر حالانکہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے آخر النبیین جس کے بعد کوئی حصی زلی بروزی غیر تشریحی اور غیر مستقل نبی نہیں آسکتا اور دلچسپ بات سنیئے وہ کیا ہے کہ نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے جس طرح توحید کی کوئی قسم نہیں ہے اسی طرح نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے جو نبوت کی قسمیں بتاتا ہے وہ چور ہے وہ ڈھک ہے وہ ظالم ہے وہ جالی بران ہے جالی نبی ہے جبکہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی بنتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کی اس آیت کی خود تفسیر فرمائی تفسیر در منصور تفسیر ابن قسیر جام ترمزی شریف سنن ابی داود اس کے علاوہ درجن و خطب احادیث کے اندر روایت موجود ہے نبی مقرب علیہ سلام نے ارشاد کرمایا سایہ سایہ کونو فی امت کذابون سلاسون کلو یزام انہو نبیون وانا خاتم النبی گین لا نبی یبادی وانا خاتم جدو جدو نعرہ لگنا مرین کے پوچھانا ہے نعرہ تقویر نعرہ رسال نعرہ رسال تاجدار ختم نبو اللہ کو سلام بترکھے تاجدار ختم نبو حضرات عزیب وقار میرے اسٹیج پہ میری جماعت کے جید و مشاہیر علماء کرام کی جلوہ گری ہو رہی ہے اور مجھے بھی اپنی گفتگو کو پائے تکمیل کی طرف لے جانا ہے بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسئلہ نبوت ہے کیا عقیدہ ختم نبوت تیری جان ہے میری جان ہے عقیدہ ختم نبوت دین ہے اسلام ہے ایمان ہے ایکان ہے مومن کی شاد ہے کائنات کا مقصود ہے کائنات کا مرکز ہے کائنات کا مغور ہے عقیدہ ختم نبوت یہ کائنات کی پکا ہے کائنات کی پکا ہے عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اسلام اسلام بے مانہ رہ جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کائنات دیتے ہو کے رہ جاتی ہے عقیدہ ختم نبوت عمران یاد ابلاغ یاد اخلاق یاد افلاق یاد سیاس یاد معاشی یاد کا امین و سامن عقیدہ ختم نبوت ہے میں آج کے ڈکٹیٹر آمیر غاس زالد اور جو اور حکمرانوں کے ایوانوں تک یہ میسج چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے بغیر سیاست غلازت ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اندر مسلمانوں کی معیشت عزت ہے جرت و حمد ہے طاقت ہے زیست و یاد ہے خدا کی قسم ایسے صحابہ علیہ رضوان کے آمال پریکٹیکل ہمارے سب میں موجود ہیں جن کا ذکر قاجد ایاز مال کی اندل سی علی رحمان کتاب و شفا کے اندر ذکر فرما ہے مولدی مفتی محمد شبی صاحب قراجی والوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرما ہے صحاب علیہ من اندوان فوت ہونے کے بعد بھی اپنی چار پائی پہ لیٹ کے سرکار کی ختم نبوت کے نارے لگتے رہے اور ہماری تو زندگی کا مقصد کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف رازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی جو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہوگی جا بتا تیس کذاب نہیں آئیں گے اور یزام انہو نبیون فرمایا وہ بزام خیش اعلان کیا کریں گے دا بھی کیا کریں گے وہ کہیں گے ہم نبی ہیں مدینہ کے تاجدار نے فرمایا میرے بعد آئیں گے ضرور اعلان کریں گے ہم نبی ہیں فرمایا میرے غلاموں مان نہیں جانا آقا جی کیوں فرمایا کذاب ہونا وہ جھوٹے ہیں وہ کذاب ہوں گے علماء قاذب نہیں کہتے مرزا غلام قادیانی کو ہم نے جھوٹا نہیں کہا بلکہ ہمارے مدینے والے نے مرزا کو کذاب کہا ہے صحابہ نے کذاب کہا ہے رب تعالی نے کذاب کہا ہے سرکار کریم نے فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے کذاب ہوں گے معلوم ہوں گے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا خاتم نبی میں اس واسطے ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں نبوت پا سکتا نہیں نبی بن سکتا نہیں حضرات توجہ فرما یہ مسئلہ سمجھ جائے گا لفظ خاتم نبی جو آیت ختم نبوت کے اندر ہیں اس کا معنی جو مرزائی کرتے ہیں وہ وہ جھوٹے ہیں چونکہ خاتم نبی کا معنی ہی آخر نبی ہے خاتم نبی کا معنی کیا ہے خاتم نبی کا معنی آخر نبی ہے سوہا سوہا مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب اس کا روحانی خضائم جلد نمبر سات ہے اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا مرزا کہتے محمد ونبا حدیم رجال ولا کی رسول اللہ وخاتم النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسول بلکہ نعرہ رسول میں خود کھڑا ہو کے آپ سے بھی نماز کرتا ہوں جو شخصیت آئے ہیں ان کا کھڑے ہوں کے استعمال کی لبائی 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 حضرات حضرات عزیب عقار یہ وہ شخصیت جن کا آپ نے استقبال کیا ہے جن کو نے بلخصوص تحصیل پسرور اور شہر چویندہ کے اندر زلہ سیال کون کے قادیان ینگے ایوانوں کے اندر زلزلہ پر پاک کر دیا گئے جنہوں نے جو منجے ہوئے وکیل ہیں تجربہ کار ہیں وکیل ختم نبوت مجاہد ختم نبوت عزیم محافظ ختم نبوت اخویم عرفان محمود برک کے سسر ہیں سسر محترم ہیں پہلے سسر تھے اب سسر محترم ہیں پہلے سسر تھے اب سسر مکرم ہیں پہلے سسر تھے اب سسر محظم ہیں میرے پاس الفاظ نہیں اور بیان کرنے کا انداز نہیں وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ قادیانی تھے اور اب برادر نسبتی حضرت علامہ سابزادہ حافظ محمد حامد یار ایڈووکیٹ ان کی کابشوں سے اور برکشات کی کابشوں سے انہوں نے قادیانیت پہ چار حرف ڈالے لام عین نون اور تا چار حرف ڈالے اور تا لام علیف اور قاف دے کے تو فارغ کر دیا ہنیشہ ہندو سامراج یہود و نصارہ کی لونڈی جماعت کو اور ختم النبیین کا دامن پکڑ لیا ہے اس لئے آپ نے اس شخصیت کا استقباد کیا ہے حضراء مرزا غلام قادیانی یہ لکھ لہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے مرزا خاتم النبیگین کا مانا نبیوں کی بہر کرتے ہیں یہ مرزا غلام قادیان خود آبنی کتاب روحانی قضائر جلد سات کے اندر لیک رہا ہے کہ خاتم النبیگین کا مانا افضل النبیگین نہیں ہے خاتم النبیگین کا مانا یہ ہے جن کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا نبوت پا نہیں سکتا نبوت لینی سکتا جس نے ہمیشہ کے لئے نبوت کے دروازے بند کر دیئے ہوں اسے خاتم النبیگین کہتے ہیں سبحان اللہ حضراء آگے جا کے مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا یہ آج کی جو کانفرنس ہے میں اس کا لپے لباب کیوں ہم اتنی محنت کی ہے ہمارے ڈاکٹساں قبلہ نے مرزا غلام قادیانی جا کے لکھتے ہیں مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے ہمارے علماء پہ الزام لگتے ہیں ہم تو سیونٹی فور میں جناب من حکومتی طور پہ کافر قرار دیئے گئے ہیں ہمیں تو مولوی کافر کہتے ہیں ایک ختم نبوت کا انفرنس کے اندر جو وہی پانے ختم نبوت کے زیرے اثر ہو رہی ہے انسلام ہو رہی ہے اس میں آنے والوں سنو میرے میڈیا والے بھائی بھی سنیں یہ بات ریکار کر لے مرزیوں کو ہم نے کافر نہیں کہا بلکہ مرزیوں کو سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے خود کو خود کافر کہا ہے سبحان اللہ مرزا کہہ رہا ہے مجھے حق نہیں پہنچتا میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں عبارتیں اور بھی ہیں گفتگو کلوز کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کی طویل لسٹ موجود ہے یہ کتاب ہے مجموع اشتہارات پہلی جلت ہے اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ آل سنت مجمعات کا عقیتہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم ثبوت ہیں اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے متیع نبوت و رسالت کو کافر اور کاظب جانتا ہوں مدینہ کے تاجدار نے بھی فیصلہ پرمایا قصابون سلاسونہ کلوہ بیاز آمو انہو نبی اور سلسکار نے بھی فرمایا میرے بعد آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے مرزا بھی تاہید کر رہا ہے مرزا بھی کہتا ہے سلسکار کے بعد جو بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے کذاب ہے وہ جھوٹا ہے جبکہ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے خود ہی یہ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا عزالہ اس میں خود مرزا غلام قادیانی نے نکھا قرآنِ قریب سورہ فتحہ آخری آیت کے پہلے الفاظ محمد الرسول اللہ والذین معاہو شدہ والکفار رحمہ بینہم یہ آیت لکھے ماذا اللہ مرزا کہتا ہے اس وحیے اس وحیے اللہ میں اللہ نے مجھے محمد بھی کہا اور رسول بھی کہا ماذا اللہ اب یہ مرزے کی صرف دو کتابیں ہیں جن میں کہتا ہے جو محمد الرسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ کیا ہے کافر میری بات ختم ہونے کو جا رہی ہے مرزا غلام قادیانی خود لکھ رہا ہے جو محمد الرسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کریں کیا ہے کیا ہے سینے کا زور لگا کے بولیں یہ ہم نہیں کہہ رہے وہ خود بات رہا ہے جو آقا کریب کو آخری نبینا مانے وہ کیا ہے جنہی رشتہ ناری ہے وہ دعویٰ تھلے رکھے جنہی نہیں دو دعویٰ آدھ چکے سینے نہ زور لاکے جو ہمارے نبی کو آخری نبینا مانے وہ کون ہے وہ کون ہے کافر یہ مرزا خود لکھ رہا ہے اور دوسری کتاب میں پانچ نومبر انیس سو ایک میں جو اس نے لکھی اس میں خود کہہ رہا ہے کہ میں ماذا اللہ نبی ہی نہیں بلکہ میں این محمد الرسول اللہ ہوں اے عوام آپ فیصلہ خود کریں کہ مرزا غلام قاد یعنی اور اس کے ماننے والے جو ہیں ان کو بھڑوں صاحب اور قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد نورانی صدیقی اللہ رحمت الربانی نے کافر قرار دیا ہے کہ فیصلہ آسمانی نے کافر قرار دیا ہے اپنی تحریروں تقریروں کی روشنی میں مرزای خود کافر ہیں خود کافر ہیں باقی انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کریں گے البتہ مرزای قاد یعنی مرزا کو لاہوری نہیں مانتے قاد یعنی نبی مانتے ہیں اور ماذا اللہ مسیح مہود مادی مہود مانتے ہیں جبکہ مرزا غلام قاد یعنی اپنی تقریروں تحریروں کی روشنی میں ایک بہترین انسان بھی نہیں ہے انسان بھی نہیں ثابت کر سکتے حضرات عزیب قار مرزایوں قاد یعنیوں قوم افواج پاکستان کے اندر اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے اندر اور قلیدی اسامیوں کے اوپر جو براجمان کیا گیا ہے یہ سب غددار ملت ہیں بڑے افسوس کی بات ہیں انتہائی افسوس کی بات ہیں میں نے میر زبراللہ جمالی صاحب سے ملاقات کے دوران بھی کہا تھا شیخ رشید صاحب کے ساتھ لالہ ویلی میں ملاقات کے وقت بھی کہا تھا اور عربہ پہ فکر الدانس اور عربہ پہ اقتدار کے ساتھ بات کی تھی کتابیں اوالے دیئے تھے مرزا غلام قادیانی جہنم اکانی وہ جہاد کا منکر ہے اور پاک فوج اسکری ونگ ہے جہاد کے لئے بنا ہے تو منکرین جہاد کو جہادی ونگ کے اندر کیوں بھرتی کیا گیا ہے جب وہ منکرین جہاد ہے تو پھر ان کو فوج کے اندر وہ کیوں ہیں ان کو پاک فوج سے عدلیہ انتظامیہ سے جو خود عدلی کر سکتے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے مطلق یہ چوریاں کرتے ہیں قرآن میں چوریاں کرتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر بیٹھنے کی قابل ہیں کسی قادیانی کو جج نہیں ہونا چاہیے کسی قادیانی کو فوج میں نہیں ہونا چاہیے یہ حکومت کی کمزوریاں اور نالاکیاں ہیں قادیانیوں کو گندے انڈے سے زیادہ برے طریقے سے باہر نکالنا چاہیے قادیانیوں کو مسلمانوں کے اسے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے قادیانی خود کو مسلمان تو آئین پاکستان کے مطابق نہیں کہہ سکتے اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے آپ نے جاک کے رہنا ہے جاک کے رہنا ہے اور آخر پہ میں اپنی گفتگو کو خبر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے آج بولے گتے کی طرح کہہ رہے مجھے کیوں نکالا گیا جو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کریں وہ یہی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا مجھے کیوں نکالا گیا مجھے کیوں نکالا گیا ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ خاتم النبییند کی عاشقوں کا کوئی ساتھ نہیں ہے میری ترخواست آپ کے سامنے صدر انجمن محبان مصطفیٰ جنابِ ڈاک صاحب کی بلا نے پڑی محنت کی ان کی احبابِ زیرہ کار نے پڑی محنت کی آپ نے یہ مہینوں کی محنت کی اس کو زائع نہیں چونے دینا حاضرینِ محتراب سنی بھائیو پانچ سال تک ازانوں میں اور ازانوں کے علاوہ آپ نامِ محمد کو چونتے ہیں چونتے ہیں انگوٹھے چونتے ہیں پانچ سال کے بعد جب ایک دن آتا ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے کا تو اس دن انگوٹھا کہاں چلا جاتا ہے سوچنا میں بس یہ چملہ رز کر کے جا رہا ہوں پانچ سال تک نامِ محمد سے وفا کے اظہار کے لیے اس کو چومتے رہتے ہیں چومتے رہتے ہوں آئیے آج کی کانفرنس آپ کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اب دو ہزار اٹھارہ میں یہ کہنے والوں یہ کہنے والوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ لگانے والوں اس نعرے کو سچ ثابت کرنا ہے گردن باد میں وجود باد میں دو ہزار اٹھارہ میں صرف انگوٹھا سرکار کے نام کر دھو گے کریں گے کریں گے منکرینِ ختمِ نبوت کو انگوٹھا ہوتا کر کے دھو گے سرکار کے نام پہ انگوٹھا سیدھا کر کے لگاؤ گے اللہ میرا آپ کا حمین آسکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی